افغانستان کے منچمی دساسوں کی بہالی کی راہ میں حائل آخری رکاورٹ بھی دور ڈونرز نے 280 ڈالرز افغانستان منتقل کرنے کی منظوری دے دی فنڈز کی منتقلی کے لیے 31 ڈونرز کی حتمی منظوری درکھا تھی عالمی بینک کا بورٹ پہلے ہی فنڈز کی منتقلی کی منظوری دے چکا ہے جبکہ خبر ایجنسی کے مطابق فنڈز دو امداد تنظیموں کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے نیٹو نے یکرین کو میمبرشپ نہ دینے کا روسی مطالبہ مسترد کر دیا نیٹو چیف جینز ایسٹولٹن برگ کا کہنا ہے کہ یکرین کے حوال سے ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نیٹو کے یکرین سے تعلقات کا فیصلہ 3.30 رکھنی ممالک اور یکرین کریں گے روسی مطالبہ تسلیم نہیں کر سکتے امریکہ نے چین اور شمالی کوریا کے مزید رہنماؤں اور کمپنیز کو پابندیوں میں جکڑ دیا چینی صوبے سینگ کیانگ کے دو سیاسی رہنماؤں اور آئی ٹی کمپنی پر چہرے کی شناخت والا سوفٹ ویئر بنانے پر پابندی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں اور کمپنی پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزان شمالی کوریا کی ایک کمپنی پر پابندی لگا دی گئی امریکہ میں افراتے زر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اشیاء کی قیمتوں میں نمائی اضافہ تاہم صدر جو بائیڈن بہتری کے لیے پور امید ہے کہتے ہیں افراتے زر توقع سے کئی پہلے نیچے آئے گا دوسری طرف ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو فراتے زر اور مہنگائی کا دو ہزار بائیس میں بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ امریکی خام تیل کی قیمت 73 سنٹ بڑھ گئی فی بیرل 71 آشار یا 67 ڈالر ریکارڈ برطانوی خام تیل بھی 85 سنٹ مہنگا فی بیرل 75 آشار یا 27 ڈالر کا ہو گیا کرونا وبا سے دنیا بھر میں ایک لاکھ پندرہ ہزار نرسز ہلاک ہوئی عالمی کانسل براہ نرسز کی تصدیق 20 سے 30 فیصد نرسز چھٹیوں پر جانے کے لیے کوشہ ہے وبا سے قبل دنیا بھر میں 60 لاکھ نرسز کی کمی تھی آئندہ برہ 47 لاکھ کو ریٹائرڈ ہونا ہے بوسٹر ڈوز کورونا کی تمام ویرینٹس کے خلاف پہ 75 فیصد تک موثر ہے برطانوی چیف میڈیکل ایڈوائسر ڈاکٹر سوزن ہاپکنز کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دوسری ڈوز کے تین ماہ بعد بوسٹر ڈوز لگوانا انتہائی فائدے مند ہے آسٹرازینیکہ اور پی فائزر کی بوسٹر ڈوز وبا سے متاثر ہونے کا امکان پہ 75 فیصد تک کم کر دیتی ہیں نوروے کے دار الحکومت آسلو میں نوبل انام یافتہ شخصیات کے احساس میرالی سینکڑو مشل برادر افراد نے قابل قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا نوبل انام یافتہ ماریا ریسا دمتر مورا توف اور عالمی دارہ خورا کے سربراہ کی بھی شرکت خیبر ایجنسی کے مطابق کرونا وبا کے باعث نوبل انام یافتہ افراد کے لیے تقریبات نہیں ہو سکی تھی کراچی کو فنکشنل کرنا کامیاب کرنا خوشحال کرنا اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی کراچی کا جب تک مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی جس طرح ہم مارڈن شہر چاہتے ہیں اس کا بننا مشکل ہوگا دوزار تئیس میں انشاءاللہ آگس سے لے کے سپٹیمبر تک ہمارے خال میں کہ ہم کراچی تک کنجر لیگ سے پانی پچھا دیں گے کراچی والوں کے لیے تحفہ گرین لائن بس کا افتتاح پچیس دسمبر سے گرین بسز کراچی کی سڑکوں پر دوڑیں کی وزیراعظم عمران خان نے تقریب سے کتاب میں کہا کہ کراچی کے ساتھ وعدے پورے کر رہے ہیں ماضی میں کسی نے کراچی کے ٹرانسپورٹ پر توجہ نہیں دی کراچی کو خوشحال کرنا پورے پاکستان کی مدد کرنا ہے کیفور منصوبے کا آئندہ محص سنگے بنیاد رکھا جائے گا دیگر صبحوں کی طرح سندھ حکومت بھی ہیلتھ کارڈ پر کام کرے بندل آئی لینڈ پر سندھ حکومت کو مل کر کام کرنے کی پیش پش شکر کریں وہ نواز شریف منصوبے لگا گیا کہ تختی لگانے گھر سے نکلنا پڑتا ہے ورنہ تو انہوں نے نہ پی ایم آؤ سے نکلنا تھا اور نہ بنی گالا سے نکلنا تھا تو کام تو صرف لوٹنا تھا ڈاکا ڈالنا تھا تو وہ تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے صرف مافیاس کو نوکری دینے کی دینے کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا جب گھر سے نکلتے ہیں ملک پر ازابہ کرانچی گرین لائن کے افتتاح پر نون لیگ برہم منصوبے سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں حکومت کوئی ایک ہی منصوبہ بتا دے جو اس نے خود کیا ہو ترجمان نون لیگ ماریم اورنگزیب نے کہا کہ گرین لائن منصوبہ نون لیگ کا منصوبہ تھا عمران خان ہمارے منصوبوں پر صرف اپنی تختیاں لگا رہے ہیں میرا وزیراعالی سے یہ ہے یار ویکسین تو آپ خرید نہیں سکے آٹھ مہینے سے سندھ کے عوام کو اربوں روپے کی ویکسین خرید کے بفاق دے رہا ہے یار ایک بسی خرید دیتے بلاول زداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی ٹائم چاہیے ان کے ذہن میں گرین لائن کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹریک بنائیں گے ساتھ جنگلہ لگا دیں گے جنگلے آپ کو پتا ہے ان کو بہت پسند جس بھی بسریئے کا زیادہ استعمال ہو وہ ان کو پسند آتا ہے قراجی کو خون نہیں اس کا حق دیں وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ آپ سندھ کے لیے ویکسین تو خرید نہیں سکے بس اس کے لیے پیسے کہاں سے دیں گے حیدراباد سکھر موٹروے کا افتتاح بھی جلد ہو جائے گا آپ سندھ کا نام لیتے ہیں عمران خان کام کرتا ہے بلاول کہتے ہیں ہمیں ٹائم چاہیے چھے بار آپ کی حکومت آئی اور کتنا ٹائم چاہیے شہباز کل نے کہا نون لیک نے کل کراچی میں گرین لائن کا علامت افتتاح کیا یہ وہی گرین لائن تھی جس کے پیسے سے لندن میں فلیٹ خریدے سیاسی وجہات پر سندھ کو محروم نہیں رکھا جا سکتا وزیراعظم عمران خان کا اجلاس سے خطاب کہا وفاقی حکومت کے تمام منصوبے عوامی فلاہ و بہبود کے لیے ہیں حکومت سندھ وفاق کی تمام ترقیاتی اسکیموں میں حصہ لے احساس کارڈ، راشن پروگرام، صحت کارڈ اور کسان کارڈ بہترین اسکیمیں ہیں سندھ میں بلدیاتی قانون کا ترمیم مصابدہ آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا گورنر کے اعتراضات سے اراکی نے اسمبلی کو آگاہ کیا جائے گا سندھ حکومت لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہدار تیرہ کی مزید شکوں میں ترامیم پیش کرے گی سالیڈ بیسٹ منیجمنٹ بورڈ ایکٹ میں ترمیم کا مصابدہ بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا حکومت اور اپوزیشن نے اجلاس کی حکمت عملی تیار کر لی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف پیپلز پارٹی کا یوم احتجاج ملک بھر میں زلے ہیڈکوارٹرز پر احتجاجی مظاہریں کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں جانوں نے طاقت دکھائی اسلام آباد فیصل آباد میں بھی پیپلز پارٹی کے مہنگائی کے خلاف احتجاج میرپور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے خلاف مظاہرہ شہریوں نے ملک گیر احتجاج کر کے فیصلہ سنا دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پاکستان کے عبام وزیراعظم کے ساتھ نہیں کھڑے عمران خان کو عبامی حمایت کے بغیر وزیراعظم رہنے کا حق نہیں ہے مہنگائی کے خلاف عبامی مظاہرے حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہیں آئی ایم ایم کے اشاروں پر مہنگائی میں اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا بلاول بھٹو کو زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر پچاس ہزار جرمانہ خیبر پختن خواہ کے بلدیہاتی الیکشن میں زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر مراد علی شاہ، نسار کھوڑو، سعید گنی اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو پچاس پچاس ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا صبح وزیر سمیں چار ارکان کے پی اسمبلی پر بھی جرمانہ آئے مزید خلاف ورزی پر کیس الیکشن کمیشن بھیجوائے جائے گا پی ایس ایل سیون کے لیے کھلاڑیوں کی ریٹینشن اور ٹرانسفر مکمل لاہور کلندرز، کراچی کنگز، اسلام آباد، یوناجد اور پشاور ظلمی کے آٹھ کھلاڑی ملتان، سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹرز ساتھ سابقہ کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اتریں گے آصف علی کی پلیٹینیوم کیٹیگری میں ترقی وسیم جونئر گولڈ کیٹیگری میں شامل شاہدہ فریدی ملتان سے کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم میں شامل کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ بارہ دسمبر کو لاہور میں ہوگی ایونٹ کے چونتیس میچز کراچی اور لاہور میں ہوں گے پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان پہلے ٹی ٹونٹی کی تیاریاں دونوں ٹیمز آج پریکٹس کریں گی کپتان بابر آزم نے بھی ہوتیل میں ایک آمی سکارڈ کو جوائن کر لیا ادھر ویسٹن ڈیز کرکٹ ٹیم کے دو ارکان کا کورونا ٹیسٹ مصبت آئیسولیٹ کر دیا گیا ویسٹن ڈیز اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی تیرہ دسمبر کو کراچی میں ہوگا اور لاہور میں سال کا سب سے بڑا روسی فیشن میلا شروع برائیڈل کے ٹور ویگ کے پہلے روز نامر ڈیزائنرز کے پہناوے مطارف ادھاکارہ سونیا نے روسی جوڑا پہن کر ریم پر واک کی مارڈل مہرین سید کی بطور شاہ سٹوپر واک میں شکر موسیقی